جاء الحق وزہق الباطل انن الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے متعلق ویٹسیپ گروپس اور پیس بک اور ٹویٹر پر چلنے والے بہت ہی زیادہ خبریں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی افغانستان پہنچ گئی ہے اور افغانستان نے ایک مجاہد کے بدلے اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بدلے میں تقریباً سات امریکیوں کو رہا کر دیا ہے یہ خبر کل سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے ویٹسیپ گروپس میں بھی بار بار شیئر ہو رہی ہے اور پیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی محترم سامین ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کیس کے وکیل کلائو سمیت اس وقت اپنے کلائنٹ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کیس کے سلسلے میں افغانستان میں موجود ہے اور بس اس کے علاوہ سب اپواہیں ہیں اور نہ ہی ان کے رہائی کا کوئی پیسلہ ہوا ہے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک ٹرینڈ چلا دیا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی افغانستان پہنچ گئی ہے دو دن سے یہی انقریب انقریب کہہ کر کہ انقریب اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ ویڈیو ہمیں موصول ہو جائے گی ابھی آ جائے گی ابھی آنے والی ہے اس چکر میں تمام مسلمانوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور یہاں پر چونکہ مسلمانوں کے جذبات سے کہلنا بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کے دل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے دڑکتے ہیں اور اس کے رہائی کی کوئی خبر آ جائیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بعد میں اگر وہ خبر جھوٹ نکلے تو اس کے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں تو ان لوگوں سے میرا درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس طرح کا جھوٹ سوشل میڈیا پر نہ پہلائیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم اپنے چینل پر ابھی ہم اپنے فیس بک پر جیسے وہ جہاز سے اترے گی ہم انشاءاللہ لائو آپ کو دکھائیں گے اور افغانستان کے میسیجز بھی یہاں پر شیئر کر دیا گروپس میں کہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو ابھی شیئر کرتے ہیں دو دن ہو گئے ہیں تقریباً اور ابھی تک نہ کوئی ویڈیو آئی اور جہاز سے اترتے ہوئے نہ آفیہ صدیقی کوئی تصویر ہمیں موصول ہوئی اس لیے اس جھوٹ سے خدارہ پرحیز کرے اور مسلمانوں کے جذبات سے کیلنے سے پرحیز کرے محترم سامین یاد رہے کہ ڈاکٹر افیہ صدیقی کو سن دو ہزار دس میں امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی پوجیوں پر حملہ کرنے کے الزام میں چیس سی سال قید کی سزا سنائی تھی اور وہ ٹکساس کی جہل میں قید ہے امریکہ کے دعوے کے مطابق ڈاکٹر افیہ صدیقی کو افغان جنگ کے دوران افغانستان سے گربتار کیا گیا تھا اور ڈاکٹر افیہ صدیقی پر امریکی پوجی کے قتل کا الزام آیت کیا گیا تھا تاہم ڈاکٹر افیہ صدیقی نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے اور یہ جھوٹا الزام ان پر امریکہ نے لگایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہماری بہن ڈاکٹر افیہ صدیقی وہ جل سے جل رہا ہو جائے لیکن مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کا جھوٹ سوشل میڈیا پر ہرگز نہ پیلائیں اور اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹیس پہنچتا ہے اس لئے دعا کر سکتے ہیں کہ پلسطین کی مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ڈاکٹر افیہ صدیقی کو اللہ سبحانہ وتعالی جلد از جل رہا کروائیں ہمارے شیخ الاسلام حضرت مرال مبتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ نے اپنی طرف سے ان کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی ہے اور جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے رہائی میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان کے بدلے عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے افواہوں پر کان نہ دریں یہ بالکل جھوڑ ہے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتا ہے اور اس بارے میں کوئی تصویر یا ویڈیو ہمیں موصول ہو جائے ہم نے اتنا انتظار کر لیا لیکن ابھی تک کوئی ویڈیو یا تصویر شایع نہیں ہوا اور یہ اتنی بڑی خبر ہے اور مسلمانوں کے کان اس خبر کو سننے کے لئے بیتاب ہے تو اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو یا تصویر شایع ہو جاتا تو فوراں وہ وائرل ہو جاتا لیکن ابھی تک کوئی تصویر نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور نہ کوئی ویڈیو آر ڈیو یا تصویر کے ذریعے لاکٹر آفیہ صدیقی کے افغانستان میں ائرپورٹ پر پہنچنے یا اترنے کی کوئی ثبوت نہیں ملا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا